چہجے ماتری دوستو تو کیسے ہیں آپ سب جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نوراتری چل رہی ہے نوراتری کے بورت کیے جارہے ہیں پوجہ کے جارہی ہے چار اور ماترانی کی چہجے کار سنائی دے رہی ہے تو دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی راشی کے انصار آپ کو کون سی ماتا کی پوجہ آراد نہ کرنی چاہیے کون سی ماتا کی اپاس نہ کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا تو دوستو آج میں بتاؤں گے آپ کو کہ آپ کی راشی کے انصار آپ کو کون سی ماتا کی پوجہ آراد نہ کریں جسے کہ آپ کو بہت جل سفلتہ اپرابت ہو تو دوستو سب سے پہلے میش راشی میش راشی کے جو جاتک ہوتے ہیں ان کو بھگوٹی تارہ نیل سرسوتی یا ماتا شیل پتری کی اپاس نہ اراد نہ کرنی چاہیے جسے کہ ان کو بہت زیادہ فائدہ پرابت ہوگا دوسرا ہے ورشپ راشی اس راشی کے جو جاتک ہیں جو لوگ ہیں جن کی راشی ورشپ ہے ان کو بھگوٹی شوڈسی شریف ودھیا کی سادھنا کریں یا ماتا برہمچارنی جی کی اراد نہ کریں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دوستو راشی کے نصار ہی پوجہ اراد نہ کریں آپ کو بہت جلد فرابت ہوگا آگے ہے میتھون راشی میتھون راشی کے جو جاتک ہیں انہیں ماتا بھونیشوری یا ماتا چندر گھنٹا کی اپاس نہ کرنی چاہیے دوستو اس سے انہیں بہت ہی لاپرابت ہوگا کرک راشی کرک راشی کے جو جاتک ہیں ان کو کملہ اتھوہ ماتا سدھی دادری کی اپاس نہ اراد نہ کرنی چاہیے ان کو بہت جل لاپرابت ہو جائے گا سنھ راشی انہیں جو جن کی یہ شنگ راشی ہوتی ہے انہیں ماتا پیٹامبرا یا ماتا کال راتری کی اپاس نہ کرنی چاہیے سنھ راشی کے جاتک انہیں ماتا پیٹامبرا یا ماتا کال راتری کی اپاس نہ کرنی چاہیے جس سے ان کو فائدہ پرابت ہوگا کنیا راشی انہیں ماتا بھونیشوری یا ماتا چندر گھنٹا کی اپاس نہ کرنی چاہیے اراد نہ کرنی چاہیے ان کے بہت زل فائدہ پرابت ہوگا تلا راشی انہیں ویدھیا میں ماتا چھوڑشی یا ماتا بھرمت جارنے کی اپاس نہ کرنی چاہیے اس سے انہیں فائدہ پرابت ہوگا رشپ راشی انہیں ماتا بھگوٹی تارا یا شیل پتری کی اپاس نہ کرنی چاہیے انہیں بہت جلدی فائدہ ملے گا دوستو راشی کے نوصار اپاس نہ کریں تو ماتا رانی آپ سے بہت زیادہ پرسند نہ ہو جائیں گی دوستو دھنو راشی دھنو راشی کے جو جاتک ہوتے ہیں انہیں ماتا کملا یا ماتا سدھی داتری کی اپاس نہ نہ کرنی چاہیے آگے ہے دوستو مکر راشی مکر راشی کے جو جاتک ہوتے ہیں انہیں ماتا کالی یا سدھی داتری کی اپاس نہ نہ کرنی چاہیے انہیں اوشیہ فائدہ ملے گا اور آگے ہے کمب راشی کمب راشی کا جو جاتک ہوتے ہیں انہیں ماتا سدھی داتری کی اپاس نہ کرنی چاہیے دوستو اس سے انہیں بہت زیادہ لاپرابت ہوگا مین راشی لاسٹ میں ہے مین راشی مین راشی کے جو جاتک ہوتے ہیں جن کے مین راشی ہے انہیں ماتا کملا یا ماتا سدھی دادرے کے اپاسنا ارادنا کرنی چاہیے اس سے انہیں بہت ہی فائدہ ملے گا اور نو راتروں میں آپ کو پورا لاپرابت ہوگا ماتا رانی آپ سے بہت جلد پرسند ہو جائیں گی تو دوستو راشی کے انسار پوجہ اپاسنا کرنے سے ماتا رانی بہت جلد پرسند ہوگی آپ کو اپکا اچھیت ور مل جائے گا اس لیے اپنی راشی جان لیں اس کے بعد ہی ماتا رانی کی اپاسنا راتنا کریں اور جس سے کہ آپ کو بہت جلد ور پرابت ہوگا بہت اچھا ور پرابت ہو جائے گا دوستو ویشو ویری ہیپی نو رات تھا اور جے ماتا دی